موسیقی 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 سلام اور دل سے پرنام میں اولاں تو معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر سے پہنچا اور یہ ایک رسم بن گئی ہے کہ جو منج پہ اپستت لوگ ہوتے ہیں ان کا نام لے کے آغاز کیا جاتا ہے بڑی سنجیدہ بھی باتیں ہوئیں دل کو ہلکے کرنے والی بھی باتیں ہوئیں اور میں مجتاہ خان صاحب کو اور ان کے صاحبزاد سائم خان اور منصور خان اور ارشاد جن لوگوں نے بارال کوشش کر کے مجھ سے بات کی ان سب کا شکر گزار ہوں اور ظاہرہ شعرہ کرام تشریف فرمائیں زیادہ سما خراشی مقصود نہیں ہے ندیم صاحب اور ظاہرہ کہ آپ لوگ سب بے چین ہوں گے باقی شعرہ ہمارے بزرگ سب یہاں تشریف فرمائیں ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں کچھ آپ نے جو باتیں کہیں ان کی زیل میں کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں ایک پورا سورہ ہے سورہ شعرہ شعرہ شائر کی جمع جی اور اگر آپ اس سورے کو پڑھیں اس کی تلاوت کریں اور اس سورے کی آخر کی جو آیات ہیں ان کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آگاہ متنبع اور متوجہ کرتا ہے شعرہ سے جی اللہ کہتا ہے سبحانہ وتعالی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ اندھے ہو کے ان کے پیچھے چلتے ہیں غاؤن کا نام کا لفظ ہے لیکن پھر وہاں استثناء کر دیں اللہ لذین آمنو آملو السالحات وغیرہ پوری آیت ہے اس وقت پڑھنا مقصود نہیں ہے شاعر ہر قسم کی ہوتے ہیں بے شک لیکن اصل شاعر وہ ہوتا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے بے شک بے شک اصل شاعر یا شاعرہ وہ ہوتے ہیں جو دلوں کو جوڑتے ہیں مولانا روم کی مسنوی کے دو شیر ہیں ایک چراہا تھا وہ ایک بھیڑ کے بچے کو گود میں بیٹھے سہلا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اس بھیڑ کے بچے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر تم اس بھیڑ کے بچے جیسے ہوتے تو ہم تم کو سہلاتے تمہاری کنگی کرتے تیل لگاتے مالش کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور مغلوب الغزب تو تھے ہی دی دی ڈاٹ دیا جب ڈاٹا آؤ وہ ڈر گئے تو غیب سے صدا آئی کہ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی اے موسیٰ تم لوگوں کو جوڑنے آئے ہو لوگوں کو باٹنے نہیں کہنے کا مقصد کیا ہے دیکھئے جس ذرف میں آپ ایسیڈ آپ لوگ سب جانتے ہیں جو بیٹری میں رکھی جاتی ہیں جس چیز میں آپ ایسیڈ رکھیے گا وہ ذرف بھی جو ہے رفتہ رفتہ گل جائے گا بے شک اگر اس دل میں جو اللہ کا گھر ہے عیشور کا گھر ہے اس میں اگر آپ بغض رکھیے گا کینا رکھیے گا نفرت رکھیے گا تو دیرے 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 یہ دل بھی اس کا شکار بن جائے گا بے شک بے شک یہ اللہ کا گھر ہے اس کی محافظت ضروری ہے کیا تبلیغ ہو رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے تبلیغ مقصد نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہیں جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ ہیں شاعر کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے بے شک اور یہ بڑی سنگین میں بات اس وقت کر رہا ہوں کیونکہ امید یہ ہے کہ آپ اس وقت جو بچے یہاں بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی ہیں جو شاعری کرنے کی تمنا کرتے ہیں وہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں گے یعنی اللہ اس بات کی گواہی بلکہ اس بات کو احران کر رہا ہے کہ شاعر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو پوری پوری قوموں کو ماف کرنے کریے گا لیکن قرآن کی بات میں دوہر آ رہا ہوں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں شاعر کے الفاظ میں اتنا دم ہوتا ہے کہ پوری قوم کو گمراہ کر سکتا ہے ٹالیاں اس پر کم ہی بچیں گے کیونکہ دیکھئے حضور کی حدیث ہے اتق الناس من قال الحق فیما علی فیما لہو وعلی سب سے متقی اور پرہیزگار مومن شخص وہ ہوتا ہے جو حق بات کرتا ہے چاہے وہ اس کے خود کی ذاتی محبات کے خلاف کیوں نہ حق کی بات کڑوی ہوتی ہے بعض وقت جو ہے وقل صاحب کی باتیں سن کے بڑا اچھا لگتا ہے بعض وقت سنجیدگی سے بھی بات سنیں تو چنانچہ مجھے پوری امید ہے یہاں تو مشتاق خان صاحب نے جن شعرہ کو بلایا ہے وہ سب ذمہ دار ہے تو شعرہ کی ایک اور شاعر کی ایک یہ سماجک ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ جو سامعین ہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے کہ جو تبلیغ آپ تک کے پہنچے شعرہ کے کلام سے اس کو عملی طور سے اپنی زندگی میں آپ اپنائیں اگر یہ کالی کالی گھٹائیں اور یہ آندھیاں چل بھی رہا ہوں تو ڈرئیے مت نہ امید نہ ہوئیے کیوں نہ مسیبت کا سامنا کر پا یاد آپ دیکھئے جو بھی بڑے بڑی ولی گزرے پیغمبر گزرے سند گزرے آج تو ان کا احترام ہے لیکن ان کی زندگی جب آپ دیکھئے گا تو بڑی مشکلوں مسیبتوں میں زندگیاں گزرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے مکہ کا وہ زمانہ سوچ تصور کر لیجئے جب چھوٹے چھوٹے بچے اسی عمر کے بچے ہوئے ہوں گے اور نوجوان ہوئے ہوں گے جو بہت آسانی سے لوگوں کا مزاہ خورا دیتے ہیں کنکر مارتے تھے پتھر مارتے تھے اور آپ کیا کرتے تھے آپ دعا دیتے تھے تو آپ نے نزید صاحب جو بات کہی ہے کہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے نفرت سے اگر لڑنا ہے تو محبت کے ذریعے لڑنا ہے گلے لگائیے آپ خود متعلعہ کیجئے شریمت بھگوت گیتہ بھی اسی چیز کا درس دیتی ہے شریمت بھگوت گیتہ جی کا بتیسوہ شلوک چھٹا ادھیائے بتیسوہ شلوک قرآن کا حوالہ میں دے چکا اب گیتہ کا بھی حوالہ سن لیجی چھٹے ادھیائے کا بتیسوہ شلوک ہے اس میں ارجن کرشن جی سے کہتے ہیں کہ اصل یوگی کی پہچان کیا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن کہیں اور جا رہے ہیں وہ میری ذمہ داری نہیں نہیں گیتہ کی بات کر رہا ہوں سنجیدگی سے سن لیے بے شک بے شک ارجن کرشن جی سے کہتے ہیں کہ اصل یوگی کی پہچان کیا ہے کرشن جی کہتے ہیں سنو اصل یوگی کی پہچان یہ ہے جو اوروں کے دکھ میں اپنا دکھ محسوس کرے اصل یوگی کی پہچان یہ ہے جو اوروں کے سکھ میں اپنا سکھ محسوس کرے اور آخری پہچان یہ یہ گیتہ ہے میرے الفاظ نہیں ہیں اصل یوگی وہ ہے جو اوروں کے سکھ میں اپنا سکھ محسوس کرے اوروں کے دکھ میں اپنا دکھ محسوس کرے اور ہر جیوت چیز کو سمتہ کی دشا سے دیکھے یعنی چھوٹے بھائی بچے یہاں بیٹھیں ان کے لیے آسان کر کے سکھ و دکھ کی بات تو سمجھ گئے یعنی جو بھی چیز جو بڑے دقیق الفاظ میں کہیں گے المتحرک بالعرادہ یعنی جو زندہ چیز ہو چاہے وہ پیڑ ہو یا چیٹی ہو یا انسان ہو یا آتی ہو ہر چیز کو برابری کی نظر سے دے یہ یوگی ہے یہ شریمت بھگوت گیتہ جی کا پیغام ہے لہٰذا مساوات اخوت محبت اتحاد یہ سب پہچان ہونا چاہیے ہمارے ہندوستان کی یہی پہچان رہی ہے اور ہم کو اس بات کا فخر ہے کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں یہ ہمارا جو وطن ہے محمد آباد ہے بلیرہ ہے اس نے ہمیشہ جو پیغام دنیا کو دیا ہے وہ اتحاد کا دیا ہے تقریب بین المذاہب کا دیا ہے تو چنانچہ اس کا راستہ ایک ہی ہے میں بہت وقت لے چکا ہوں یہ سب باتیں تو کتابی باتیں تھیں سیاست دان آئیں گے اور جائیں گے سیاست دان سے مذہب کی بات کبھی نہ سیکھئے گا مذہب کو سیکھنا ہے تو ان کے پاس جائیے جو اصل یوگی ہیں جو سنت ہیں جو ولی ہیں جو علماء ہیں بے شک نیتاوں کے پاس مذہب کا کوئی خزانہ یا کوئی ان کے پاس زخیرہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں کو بیدار کر دے گا کیونکہ بارحال ملک کی داستہ یہی ہے مجروح تیرے قافلے کی داستہ یہ ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ کسی ایک طبقے کی طرف اشارہ نہیں ہے مجروح تیرے قافلے کی داستہ یہ ہے رہبر نے مل کے لوٹ لیا رہزن کے ساتھ تو حقیقت یہ ہے اور بھلے آپ کو دشمن نظر آ رہے ہو ہر طرف انقلاب آسماء سے کیوں نہ ہو الجن مجھے میں پکاروں دوست کو آواز دے دشمن مجھے آپ کو ممکن ہے ایسا محسوس ہو رہا ہو لیکن مایوس نہ ہوئے گا مایوس اس لیے نہ ہوئے گا اللہ ہم اقبال فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت آپ ایک دفعے صلاوات پڑھیں جو پڑھنا پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شام غم شام غم شام غم اسی بات پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی ناؤمیدی کفر کے مترازف ہے بے شک ناؤمید بلکل کبھی نہیں ہونا چاہیے شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی تو اپنے حوصلے بلند رکھئے اور میں ایک بار پھر بہت سکتے گزار ہوں ناؤمید صاحب یہ شیر پھر پڑھ دیتی ہے ایک بار کیا کہنا کیا کہنا اس پوری تقریر کا خلاصہ ہے اس ایک شیر میں وہاں جبر شام غم اب آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس سے پہلے ایک دوسرا بھی شیر جی جی ذہن میں آگیا آخری بات ہے جس ذہن میں میں بات کر رہا تھا دیکھئے نیتا کے پاس مذہب یا دھرم کا درس لینے نہ جائیے گا نیتا دیکھئے ہمارا خاندان اس نے حکمرانی کی حقیقت ہے یہ جو محل ہیں یہ قلعے ہیں یہ پیار و محبت سے نہیں بنی جہاں بڑی دولت ہے اس دولت کی بنیاد میں نائنصافی ہے میں خود کہہ رہا ہوں کیا ہے یہ ہے سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے سچ بولنا کی طرح مشکل ہے یہ قلعے جو ہیں یہ ہویلیا جو ہیں یہ بڑے بڑے محل جو ہیں یہ امیروں نے تو اپنے ہاتھ سے بنائی نہیں کوئی شور یہ تو پوچھے دروباں میں خسروی سے کوئی شور یہ تو پوچھے دروباں میں خسروی سے کہہ کس کے خون سے روشن مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت یہاں بھٹواماؤ میں اس وقت یہاں مجھے یقین ہے کہ بھٹواماؤ میں ایسے تمام لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے جن کے اجداد نے یہ جگہیں بنائیں اور آج ان کا نام نہیں معلوم ہے یہ افسوس کی بات اس کو ہم اور آپ مل کے بدل بھی سکتے ہیں کیونکہ زمانہ بدل گیا زمانے میں ایسی چیزیں بھی بدل گئیں جس سے بعض چیزیں نہیں بدلنا چاہیے برحال وہ دوسری بات شروع ہو جائے گی لیکن جو اصل بات تھی کہ حکمران ہمیشہ باٹھ کے حکومت کرتا ہے میرے دادا کا شیر ہے انگریزوں سے مخاطب تھے انگریزوں کے جگہ پر جس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہے وہ آپ سوچیں کہ اے اہل فرنگ آج پر قسمت ہے تمہاری اے اہل فرنگ آج پر قسمت ہے ہماری اے اہل فرنگ انگریز آج پر قسمت ہے ہماری ہم عاشق اسلام ہے جنت ہے ہماری سنیے تم میں سے ہر ایک صاحب صد علم و عمل ہے تم میں سے یعنی انگریز تم میں سے ہر ایک صاحب صد علم و عمل ہے تم میں سے ہر ایک رہبر اقوام و ملل ہے عابروپ تمہاری خمش شمشیر کا بل ہے اور ہم ہیں کہ آپس میں وہی جنگ و جدل ہے تو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ نیتا آپس میں لڑواتے ہیں کیونکہ نیتا نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ بھگوان کو پوچھتے ہیں نیتا فقط ستہ کی پرستش کرتے ہیں کیا سچی بات ہے اور ستہ ایک ایسا نشا ہے اور ستہ ایک ایسا خدا ہے جس کا چسکہ ایک دفعے لگ جاتا ہے تو آدمی اپنے اصول وچار درم مذہب سب بھول جاتا ہے منافقت پر دوغلے پن پہتر جاتا ہے وہ آپ کے سامنے میٹھلی میٹھلی باتیں کرتا ہے حضرت علی کا قول ہے المنافق قولہ الجمیل وفعلہ داعدخیل منافق یعنی دوغلہ وہ ہوتا ہے جس کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں لیکن جس کا فعل سماج میں بیماری پیدا کرتا ہے لیکن آپ کی امید کی کرن کیا ہے یہ سب شہرہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پیغام سنیے حوصلے بلند رکھئے شامِ غم لیکن خبر دیتی ہے سبحِ عید کی شامِ غم لیکن خبر دیتی ہے سبحِ عید کی ظلمتِ شب میں نظر آئی کرن امید کی آپ ہی لوگ وہ کرن امید کی ہیں جس سے اس دیش کا اس ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہوگا والسلام علیکم